ہماری جو وڈیو ہے وہ ایسی چیزیں ہم سیکھیں گے کہ جس سے بچے کو پڑھائی کا شوق ہم میں سے ہر ایک والدین کی خواہش ہے ضرورت بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے لیکن یہ شوق کیسے پیدا ہوگا اس سے پہلے ہمیں اپنی کچھ غلطیوں کو چھوڑنا ہوگا پہلے سب سے غلطیوں کو ماننا ہوگا اور پھر ان غلطیوں کو چھوڑنا ہوگا یاد رکھی کہ تعلیم کا اصل جو تعلق ہے وہ شعور کے ساتھ ہے یعنی ایسی تعلیم کے جس کے بعد تعلیم سے ہمیں شعور آنا ہے اگر تعلیم شعور نہیں پیدا کر رہی اگر تعلیم سے ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں آرہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کو یا ہمیں جو تعلیم مل رہی ہے وہ ناکس ہے تو سو سب سے پہلے یہ بات کلیر کر لیں اپنے ذہنوں کے اندر کہ تعلیم میں شعور دینا ہے تعلیم نے آپ کی لینگویج کو سیکھ نہیں کر رہا ہم یہ سب آجتے ہیں کہ شاید تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سی ایک لینگویج بچے کو فر فر آنے شروع ہو جائے اور یہاں پہ ہمارا انڈو پاک کے اندر جو سب سے زیادہ رستیز کو دیکھا جاتا ہے وہ انگلیش لینگویج ہے لیکن تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس کو شعور آیا یا نہیں آیا اس نے غلط اور صحیح کی تمیز کی یا نہیں کی تو سب سے پہلی غلطی جو ہماری ہے وہ ہم بچے کو فوکس کر دیتے ہیں رٹے کی طرف پہلی غلطی اس سے اپنے بچوں کو نکھا لیے دوسری غلطی یاد رکھیں کہ بچے کے اندر شوک ہم نہیں پیدا کر سکتے کیوں نہیں پیدا کر سکتے کیوں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ان بیٹ جب اس کو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر تجسس رکھا ہے شوک نہیں رکھا اب اس کی مثال میرے بچ میں بھی اور آپ لوگوں کے بچ میں بھی یہ واقعہ ضرور بھی ضرور ہوا ہوگا کہ کسی نے ایک بیج گویا پودہ زمین کے اندر اور بیٹ بونے کے بعد ہم نے انتظار کیا کہ کب پودہ زمین کو پھار کے باہر نکلائے گا کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہمارے بچ میں میں تو بہت دفعہ ایسا ہوا تو وہ جو بچہ ہوتا ہے جو بیٹ بوتا ہے وہ بار بار اٹھ کے دیکھتا ہے رات کو کبھی اٹھے گا شام کو اٹھے گا دن کو جائے گا اس پودے کو دیکھتا رہے گا کہ وہ زمین کو پھار کے باہر اس کی کمپل نکلی ہے یا نہیں نکلی وہ پودہ باہر نکلا ہے یا نہیں نکلا اور بعض تو ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو زمین کو پھار کے خود ہی اس بیٹ کو اندر سے بھی ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بچے کے اندر اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے تجسس رکھا ہے شوق نہیں رکھا اس تجسس کو زندہ کیسے رکھا جا سکتا ہے محول دیکھیں اس محول کو دینے کے لیے پانچ چیزوں کی ضرورت ہے لیکن ان پانچ چیزوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اور گلتی ہے جو ہم کرتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ وہ کون سی گلتی ہے ہم کیر کے نام پہ توجہ کے نام پہ بچے کو بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں اس کی مثال بھی میں وہ پودے والی دوں گا کہ پودہ نکل آیا بھائی آپ نے اسے کیر کے نام پہ بہت زیادہ پانی دے دیا آپ نے کیر اور توجہ کے نام پہ اسے بہت زیادہ خواد دے دی اسے سورج کی روشنی بہت زیادہ دے دی کوئی بھی ایسی چیز جو سورج کی روشنی کر لیں خواد یہ پانی آپ زیادہ دے دیں گے اس کی ضرورت سے زیادہ جب جائے گی تو وہ پودہ مر جائے گا وہ پروان نہیں چڑ سکے گا یہ ہی کام ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ توجہ اور کے نام پہ انہیں بہت زیادہ ریلیکس کر دیتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا تجسس باقی رہے تو آپ نے کچھ لیمٹس بنانی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ان لیمٹس کو نہیں دیکھیں گے ہم آج کی ویڈیو میں ہے اس تجسس کو باقی رکھنے کے لیے ان پانچ چیزوں کو دیکھیں گے جو بہت ضروری ہیں تو آئیے ان پانچ چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ بچے کو عمرت کے لیے بٹھائیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھیں اس وقت سے دس سے پندرہ منٹ پہلے بچے کو ایکسرسائز کروا ہے وہ جو برزش ہوگی وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے بچے دور لگا سکتے ہیں بچے چھلانگیں لگا سکتے ہیں بچے جو ہیں وہ رسید اوچ سکتے ہیں جولہ لے سکتے ہیں یعنی آپ نے اس کے اندر اس پاک کا خیال رکھنا اور اعتمام کرنا ہے کہ بچہ اس طرح برزش کرے اس طرح کھیلے کہ اس کی سانس پھول جائے اس سے کیا فائدہ ہوگا جب اس کی سانس پھولے گی تو وہ اکسیجن کو انہیل کرے گا جب زیادہ سے زیادہ اکسیجن کو انہیل کرے گا تو اس کی پاور آف فوکس بڑھ جائے گی اور جب پاور آف فوکس بڑھتی ہے تو بندے کی جو جستجوع ہے وہ بڑھ جاتی ہے آپ کا فوکس جو جو بڑھتا چلا جاتا ہے آپ کی جستجوع بڑھتی چلی جاتی ہے تو پہلا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوم ورک سے پہلے بچے کو ورزش کروائیں میں پھر کہوں گا کہ وہ ورزش کسی بھی طرح کی ہوتی ہے آپ ہمارے سکولز میں دیکھ لیں ہمیں سملی کرواتے ہیں اور سملی سے بھی کچھ ٹائم پہلے جو بچے آ جاتے ہیں انہوں نے دوڑے لگائی ہوتی ہے سبح سبح بچے بڑے فریش ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہیں کنتے ہیں کھیلتے ہیں اس سے وہ سارا دن جو ہے ان کی جو فوکس کرنے کی طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ پہلا کام ضرور کریں اب دوسرا کام کیا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ جب بچہ ہومر کے لیے بیٹھ چاہے اسے سوالات کریں یہ اکارڈنٹو سلیبس بھی ہو سکتے ہیں اور آوٹ آف سلیبس بھی ہو سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ بچے کو سوال کریں گے تو بچہ کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجرور ہوگا بچہ اپنے دماغ پر زور ڈالے گا جو جو وہ اپنے دماغ پر زور ڈالے گا سوال کو سوچے گا سوال کو ڈھونڈے گا جواب کے لیے تو اس کی جو فوکس ہے وہ زیادہ پڑھ جائے گی تو دوسرا کام یہ کریں تیسرا کام یہ کریں کہ جب بھی آپ چلتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ہومر کرے پڑے پڑے اس ٹائل سے پہلے جتنی آپ کی الیکٹرونک ڈیوائسز ہیں ان کو آف کر دیں یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے یہ ٹی وی بھی ہو سکتا ہے اور دیگر جو ڈیوائسز آپ اپنے گھر کے اندر لیپ ٹوپ ویرہ یا کمپیٹر استعمال کرتے ہیں یہ ساری کی ساری آف کر دیں ہم کرتے کیا ہیں کہ ماہیں بلخصوص بچے کو ہومر کرواری ہوتی ہیں اور صاف صاف فون پر یا تو بات کر رہی ہوتی ہے یا پھر سٹیٹس ٹیک کیے جانے ہوتی ہے اس سے بلکل بچنا ہے جب آپ اس طرح کا کام کریں گے آپ کے بچے ساری کی ساری توجہوں میں چلے جائے گی اور وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے نہیں کر پائے گا چوتھے چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ایک محول پیدا کریں وہ کیا ہے ہے کہ جس وقت بچے کے ہومر کرنے کا وقت ہو ماہ سارے کام چھوڑ چھار کے کچھ وقت کے لیے کوئی رسالہ لے کے کوئی کتاب لے کے اخوار لے کے بیٹھ چاہے اصل میں ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھائی ہے ایک ظلم ہے یہ پڑھائی نہیں ہے ظلم ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے گھر میں نور کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے جب آپ کتاب کھول کے بیٹھیں گے تو یاد رکھئے بچے کو گھر کا محول جو ہے وہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے اور پانچ فین اور آخری بات کہ بچے کو پڑھائی کے دوران بریک دے جس طرح سکولز کے اندر بریک ہوتی ہے تین چار جب کلاسیز ہو جاتی ہیں پیڑیڈز ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد بریک ہوتی ہے بالکل سیم ایز آپ بچے کو بریک دے وہ بریک جو ہے وہ آپ اس کو کر لے کے لیے آپ دو سبجیکس کا مکمل کر لو اس کے بعد آپ کو دس یا پنہ منٹ کی بریک ملے گی جس کے اندر آپ اپنے مرضی سے کچھ بھی کھیل سکتے ہو سو ایک پانچ چیزوں کا خیال رکھ لیں میں پھر جلدی جلدی آپ کو یہ پانچ چیزیں ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلی چیز میں نے کہی ہے کہ بچے کو ہومائل سے پہلے برزش کروائیں دوسری اس سے سوالات کریں تیسری جتنی الیکٹرونک ڈیوائسز ہیں ان کو آف کر دیں چوتھی خود بھی کتاب لے کر یا اخبار لے کر بیٹھ جائیں اور پانچ چیزیں اس کو محمر کرواتے ہوئے یا کام کروانے کے دوران اس سے وقفہ دیں بریک دیں اور یہ پہلے سے تہشدہ ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ یہ ویڈیو پسند آئی گاobi جوہن یابی اس کی طرح